پاکستانی حکومت مالی خسارے کے پیشنظر پی آئیے کے نشکاری کا اعلان کر رکھا ہے بعض حلقوں کی جانب سے پی آئیے کے نشکاری کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ حکومت کے تحت چلنے والے کاروباری اداروں کے بے پناہ نقصانات کے باعث ایسے سرکاری اداروں کی نشکاری نہ گزیر ہو چکی ہے ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ حکومت کے تحت چلنے والے کاروباری اداروں کی بے پناہ نقصانات کے باعث ایسے سرکاری اداروں کی نشکاری نہ گزیر ہو چکی ہے اگر یہ عمل نہ کیا گیا تو بیمار سرکاری ادارے معیشت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں پی آئیے کے نشکاری کا آغاز سابق نگران دور حکومت میں کیا گیا گزشتہ سال اکتوبر میں سابق نگران وفاقی وزیر فواد احمد فواد کا کہنا تھا کہ سرکاری ائرلائن روزانہ پچاس کروڑ روپے کا خسارہ کر رہی ہے اور گزشتہ ایک سال میں ائرلائن کا خسارہ ستانوے اشاریہ پانچ ارب روپے تھا اس کا مجموعی خسارہ سات سو تیرہ ارب تک جا پہنچا ہے اس دوران پی آئے کے مالی حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ ان کے اپنے تیارے چلانے کے لیے ایندن کے پیسے بھی آدان نہیں کیے جا رہے تھے اور کوئی مالیاتی ادارہ اسے کرز فراہم کرنے یا ایندن کرز پر دینے کو تیار نہیں تھا نچکاری کے عمل کے تحت پی آئے ہولڈنگ کمپنی کے نام سے نئی کمپنی کا قیام عمل میں لائے گیا اور گزشتہ ہفتے اس کے بورڈ آف ڈریکٹرز بھی نامزد کیے گئے ہیں پی آئے کے زمیں آٹھ سو پچیس ارب روپے کے کرزوں میں سے چھ سو پچاس ارب روپے کے کرزوں کی ادائیگی اب ہولڈنگ کمپنی کے زمیں ہوگی پی آئے ہولڈنگ کمپنی کے زمیں چھ سو پچاس ارب روپوں میں سے دو سو اڑسٹھ ارب روپے کے کمرشل کرزے عوامی کرزوں میں تبدیل کر دئیے گئے اس طرح اب یہ کرزے واپس کرنا پی آئے کی نہیں بلکہ حکومت کی ذمہ داری بن گئی ہے بینکوں سے کیے کہ معاہدے کے تحت حکومت کو یہ کرزے اب دس سال کی مدت میں واپس کرنے ہیں جن پر شرح سود بارہ فیصد ہوگی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسرار کیا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے پی آئے کی نشکاری پر کام شروع ہو چکا ہے اس میں تیزی سے پیش رفت جاری ہے تدیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت آئی ایم ایف سے نئے پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے سے قبل نشکاری کا عمل مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ فنڈ سے بہتر ڈیل حاصل کی جا سکے